یورپ کے مشہور ڈاکو رونی بیگز نے برطانیہ میں 8 اگست 1963 کو شاہی ریل گاڑی پر پڑھنے والے ایک ڈاکے میں حصہ لیا تھا اس شاہی ڈاکے کو گریٹ ٹرین رابری کہا جاتا ہے یہ ٹرین گلاسگو سے لندن جا رہی تھی کہ رونی اور ان کا ٹولا 26 لاکھ برطانوی پاؤنڈ لوٹ کر فرار ہو گیا تھا بیگز بعد میں پکڑے گئے اور انہیں 30 برس کی قید ہوئی لیکن وہ 1965 میں ورز ورت جیل سے فرار ہو کر برطانیہ سے باہر چلے گئے تھے پھر جب وہ 2001 میں علاج کے لیے برطانیہ واپس آئے تو انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا انہیں 2009 کے بعد نمونیا کی شکایت ہونے کے بعد انسانی ہمتردی کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا رونی بیگز برطانیہ کے شمادی علاقے میں واقع کارلٹن کوٹ کیر ہوم میں 2013 میں اندکال کر گئے تھے مگر شاہی ٹرین میں جو ٹکیتی کی واردات انہوں نے کی تھی وہ ہمیشہ اجاد رکھی جائے گی شاہی ٹرین کو لوٹنے کی عجیب و غریب پلیننگ، ٹائمنگ اور پھر کامیابی سے نکل جانے پر آج بھی دنیا بھر کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں حیران ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ کے اس مشہور ڈاکو کی مشہور ترین رابری کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں اگر اسے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے فیس بک پیج بھکر نیٹوک ویڈیوز کو لائک اور فالو نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیچے تاکہ آپ کو ہمارے پڑوسی ملک بھارت اور دنیا بھر کے ممالک کے بارے میں اسی طرح کے تلچسپ ویڈیوز بروق محصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹوک ویڈیوز دوستو کہانی کچھ یوں ہے کہ انگلینڈ بریگو ریل بے بریڈ سے گزرتے ہوئے مالگاڑی کی رفتار کم ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ ٹرین ایک مقام پر جا کر رک جاتی ہے دراصل انجن کے ڈرائیور کو رکنے کا سگنل ملا تھا اس مالگاڑی میں شاہی خاندان کی ڈاک اور قیمتی سامان کے علاوہ خطیر رکم بھی موجود تھی جسے دیگر علاقوں کے ڈاک خانوں تک منتقل کیا جانا تھا سامان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز اور ڈاک کی دیگر اسٹیشنوں پر منتقلی کے لیے پوسٹ عملہ بھی موجود تھا آٹھ اگست 1963 کو ریلوے بریج پر رکنے والی یہی مالگاڑی برطانیہ میں تہل کا خیص خبر بن گئی یہ مالگاڑی سات اگست کو گلاسکو سٹیشن سے روانہ ہوئی تھی اس کا انجن بارہ بوگیوں کو کھینچ رہا تھا جن میں متعلقہ محکموں کے بہتر افراد بھی سوار تھے یہ لوگ مختلف ریلوے سٹیشنوں پر وہاں کی ڈاک متعلقہ اہلکاروں کے سپورٹ کرتے آگے بڑھ رہے تھے انجن کے پیچھے لگی ہوئی بوگی میں قیمتی سامان اور کرنسی موجود تھی اس روز سگنل پر گاڑی رکنے کے چند سیکنڈ بعد ہی انجن ڈرائیور جیک میلر کے سر پر کسی دھاتی ٹکرے سے ضرب لگتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ادھر بوگیوں میں موجود عملے کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا ٹرین پر لوٹیروں نے دھاوا بول دیا تھا وہ چند منٹوں میں لوٹ مار کر کے فرار بھی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس نے ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی پولیس کا خیال تھا کہ وہ جلد ان تک پہنچ جائے گی ادھر شاہی رکم لوٹے جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اسے انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹیوی کہا جاتا ہے اس واردات کے اصل منصوبہ ساز بروز رینالڈز اور رونی بگز بتائے جاتے ہیں تاہم تحقیقات اور لوٹیروں سے گرفتاری کے بعد گئی مراحل میں تفتیش کے باوجود بہت سی باتیں آج تک راز ہیں اس واردات کے حوالے سے دو ایسے کردار میں سامنے آئے جنہیں آج تک شناخت نہیں کیا جا سکا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے ہی ڈکیٹوں کو شاہی ڈاک اور اس ریل سے متعلق معلومات فراہم کی تھی اور ان سے اپنا حصہ بھی وصول کیا مگر خود لوٹیرے بھی ان کی اصل شناخت نہیں جانتے تھے رینالڈ اور اس کے ساتھ ہی شاہی ریل سے دو اشاریہ چھے ملین پاؤنڈ یعنی چھبیس لاکھ لوٹنے کے بعد منصوبے کے مطابق خریدے گئے ایک فارم ہاؤس میں روپوش ہو گئے تھے یہ پندرہ لوٹیرے تھے جن میں گورڈن گوڈی بسٹر ایڈورڈ چارلی ویلسن رائے جیمس جان ڈیلے جیمی وائٹ جیم حیس بے بوب ویلیج اور دیگر شامل تھے جو بعد میں گرفتار ہوئے تاہم پولیس لوٹی گئی رقم کا بڑا حصہ برامت نہیں کر سکی تھی تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ٹرین کو جالی سگنل سے رکنے کا اشارہ دیا گیا تھا اس فردات میں کسی قسم کا آتشی اسلحہ استعمال نہیں ہوا اور وہ رہزن عملے پر کابو پانے میں کامیاب رہے ٹرین میں ایک سو بیس مہر بینگ بند موجود تھے جن سے خطیر رقم نکالی گئی تھی چند دنوں میں فنگر پرنٹس کی مدد سے تیرہ لوٹیروں کو گرفتار کر لیا گیا یہ وارتات کئی دنوں کی منصوبہ بندی اور سوت بچار کا نتیجہ تھی پولیس کے مطابق بروس رینالڈ اور رونی بگز کے ساتھ گورڈن اور ایڈورڈ سمیت اکثر ملزمان کا تعلق جرم کی دنیا سے تھا اور وہ پولیس ریکارڈ میں مشکوک یا سزا جافتا تھے تاہم ان میں سے کسی کو ٹرین لوٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے لندن کے بدنامے زمانہ ڈیکیت گرو ساؤت کوسٹ رائیڈرز کے تین عراقین کے خیدمات حاصل کی یہ بوب ویلیج اور جم حیثے تھے جو پہلے بھی ٹرین لوٹ چکے تھے جبکہ روجنر کورڈرے ریلوے سگنل میں گڑڑ کرنا جانتا تھا مال گاڑی کے انجن کا ڈرائیور نہیں جان سکا کہ اسے جالی سگنل دے کر رکنے پر مجبور کیا گیا ہے گاڑی رکنے پر اس کا مومن 26 سالہ ڈیویڈ انجن سے باہر رکلا تاکہ ٹریک کے ساتھ نرس ٹیلی فون بوت سے متعلقہ سٹیشن پر رابطہ کر کے اس کی وجہ معلوم کرے لیکن کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ کر بے بس کر دیا اور باقی عملے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا چند منٹوں میں لٹیرے ریلوے ٹریک کے ساتھ کھڑے اپنے ٹریک میں مسروکہ مال بھر کے فرار ہو گئے مشہور ہے کہ رونی بیگز نے ایک ریٹائیڈ ریلوے ڈرائیور سے اس ٹرین کی بابت معلومات اکٹھی کی تھی اور اپنے ساتھی بروس رونالڈ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا اس ریلوے ڈرائیور کا نام پیٹر بتایا جاتا ہے تاہم لٹیروں میں سے کوئی بھی اس آدمی کا اتا پتا اور شناخت نہیں بدا سکا پولیس کا خیال ہے کہ وہ ایک فرطی کردار تھا جس کی مزید خوج وقت کا زیادہ تھی اس واردات کے بعد اخبارات میں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ تین سال پہلے یعنی انیس سو ساٹھ میں پوسٹ آفیس کے تحقیقاتی شعبے نے ڈاک ریل کی سپیشل بوگیے میں الارم لگانے کی تجویز دی تھی تاکہ کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرنے پر دروازوں کھڑکیوں کی اطراف لگائے گئے خفیہ بٹن دبا کر پولیس اور ریلوے انتظامیہ کو متعلق کیا رہا سکے اس تجویز پر اگلے برس عمل تو کیا گیا مگر تمام بوگیوں میں یہ الارم نصب نہیں کیے گئے تھے انیس سو ترے سٹھ ہی میں صرف تین ایچ وی پی بوگیوں میں یہ الارم نصب کیے گئے تھے ڈکیتوں کی خوشکسمتی کہہ لیں کہ جس روز ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی اس دن الارم سروس کام نہیں کر رہی تھی واردات کے بعد اس بوگی کو پولیس نے تحقیقات کے لیے سات برس تک محفوظ رکھا اور تفتیش کرتے رہے مگر پھر اسے سکرائب تصور کر کے انتظامیہ کی منظوری کے بعد آگ لگا دی گئی اس روز شاہی ٹرین کی سپیشل بوگی میں انچارج فرینک کے علاوہ ڈاگ کا تین رکنی عملہ اور ریلوے پولیس کا انسپیکٹر تھامس کین بھی موجود تھا جو زیادہ مضاہمت نہ کر سکے اور کاروائی کے بعد لٹے رہے اس مقام سے تیرہ تالیس کلومیٹر دور واقع فارم ہاؤس میں جا کر چھپ گئے پولیس نے جائے وقوع پر مقامی لوگوں سے آنکھ دے کا حال جانا تو کچھ اہم باتیں معلوم ہوئیں کسی نے بتایا کہ ایک ڈکیت نے ٹرین اہلکار کو خبردار کیا تھا کہ آدھے گھنٹے تک یہاں سے حلنے کی کوچش نہ کریں اس سے پولیس کو ان کی نکلو حرکت سے متعلق اندازہ لگانے میں مدد ملی ادھر ڈکیتوں نے فارم ہاؤس میں پہنچ کر لوٹا ہوا مال برابر برابر تقسیم کر لیا اور ٹرک کو آگ لگا دی اس کے بعد ایک ایک کر کے فارم ہاؤس سے نکلنا شروع کیا پانچ روز بعد پولیس اس فارم ہاؤس تک پہنچ گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا پولیس نے ٹرک کے ملوے اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے ڈبوں سے فنگر پرینٹس اور دیگر شواہد جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی اور یوں سب سے پہلے راجر کور ریگ رفتار ہوا اور جلد ہی دیگر ملزمان بھی حوالات میں تھے سولہ اگست کو مقامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی کہ اسے رقم سے بھرے ہوئے دو تھیلے ملے ہیں یہ وہی تھیلے تھے جن میں لوٹی ہوئی شاہی رقم بھری گئی تھی اسی مقام سے پولیس نے مزید شواہی نکٹھے کیے جن کی بنیاد پر اگلے چند روز میں آٹھ ڈکیٹ سلاخوں کے بیچے تھے ان میں سے چارلس ویلسن اور رونی بگز فرار ہونے میں کامیاب رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ رونی بگز جو ایک لوٹیرا اور مجرم تھا اس کیس کے حوالے سے شہرت سمیٹنے کے ساتھ لندن کے باغی کی حیثیت سے بھی جانا گیا اور اسے بہت اہمیت دی گئی لندن کی تاریخ کے اس بد عنوان کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ رونی بگز انیس سو انہیس میں انگلینڈ کے ایک قصبے میں پیدا ہوا وہ اٹھارہ سال کا تھا جب اس نے ائر فورس میں ملازمت اختیار کی مگر دو سال بعد ہی ماحول سے بیزار ہو گیا اور نوکری چھوڑ دی اس کے ایک برس بعد کار چوری کرنے کے الزام میں رونی کو جیل کی ہوا کھانی پڑی رہائی کے بعد اس نے ڈکیٹی کی ایک اور ناکام کوشش کی اور دوبارہ پکڑا گیا قید کے دوران اس کی ملاقات بروس رینورڈ سے ہوئی جو پیشاور مجرم تھا اس بار رہائی کے بعد رونی بگز نے فیصلہ کیا کہ چوری چکاری نہیں کرے گا اور راستی کی زندگی گزارے گا اپنے اسی ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے بڑھائی کا کام سیکھا اور اسے معاش کا وسیلہ بنا لیا انیس سو ساٹھ میں اس نے ایک پرائمری سکورٹیچر کی بیٹی سے شادی کر لی اس چوڑے کے ہاں تین بیٹوں کی پیدائشی اور یوں گھریری و اقراجات رونی بگز کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں وہ اپنے خاندان کے لیے ایک گھر خریدنا چاہتا تھا کہتے ہیں کہ انہی دینوں رونی بگز کی ملاقات ایک ٹرین ڈرائیور سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جس نے رونی بگز کو شاہی ریل کے بارے میں معلومات دی تھی اسے اپنا نام پیٹر بتایا جاتا ہے تاہم پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک فرضی نام ہے اور اس کے بارے میں مجرم سے کھوج کے باوجود کوئی اہم معلومات نہیں ہو سکی رونی نے بعد میں یہ معلومات بروس رینالڈ سے شیئر کی فارم ہاؤس پر چھاپے میں پولیس نے کیچپ کی بوتل پر رونی بگز کی انگلیوں کے نشانات پائے اور تین ہفتوں بعد اسے گرفتار کر لیا گیا لیکن اگلے ہی سال رونی بگز فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پیریس پہنچ گیا اس نے کسی طرح اپنی بیوی کو بھی پیریس بلا لیا اور پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد نئے شکاخذات کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی 1966 میں وہ آسٹریلیا چلا گیا جہاں چند ماہ کے قیام کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے انٹر پول سے رابطہ کیا اور وہ اس کے نئے ٹھکانے سے بھی واقف ہے 1967 میں رونی اپنے خاندان کے ساتھ میلبرون منتقل ہو گیا جہاں معاشقی غر سے متدد ملازمتیں کی اور 1970 میں برازیل چلا گیا اس ڈکیٹی اور جیل سے فرار کے بعد لندن میں ہر طرف اس کا نام سنا جا رہا تھا اور دوسری طرف برطانوی سرکار کا یہ مجرم برازیل میں ایک گلو کار اور رائٹر کے طور پر پہچان بنا رہا تھا اخبارات میں پولیس کی کارکردگی پر تنقید کی جا رہی تھی اور یہ کیس حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا برازیل میں رونی بیگس کی شہرت کی تفصیل بھی بہت دلچسپ ہے ہوا یہ کہ 1974 میں برازیل کے ایک اخباری ریپورٹر کو کسی طرح رونی بیگس کی اصلیت معلوم ہو گئی اور اس نے اپنی معلومات کو اسٹوری کی صورت اخبار میں شائع کر دیا یوں لندن میں اس کا چرچہ نئے انداز سے ہوا اس پر لندن نے برازیل سے رونی بیگس کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا تاہم اس وقت دونوں ملکوں کے ماں بین ملزمان کی تحویل کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا جس نے رونی بیگس کو بچا لیا ادھر برازیل میں لوگوں پر اس کی اصلیت کھل چکی تھی مگر ان کے نزدیک یہ بات اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ رونی ایک ڈکیت اور مفرور شخص ہے 1978 میں رونی بیگس کی آواز میں دو گانے ریکارڈ کیے گئے جنہیں ملک بھر میں پسند کیا گیا کئی برس بعد 1991 میں بھی رونی کی آواز میں مزید تین گانے ریکارڈ ہوئے مگر اسے زیادہ شہرت 1981 میں اپنے اغواہ کی ایک کوشش کے بعد ملی برطانوی آرمی کے سابق عرقین کے ایک گروہ نے اسے برازیلی سمندر حدود سے اغواہ کرنے کی کوشش کی تھی جسے برازیلی بحریہ نے ناکام بنا دیا تھا یہ گروہ رونی بیگس کو لندن پولیس کے حوالے کر کے انعام کی رقم حاصل کرنا چاہتا تھا مگر ان کا خواب ادھورہ رہ گیا برازیلی صحافی کی ریپورٹ گلوکاری اغواہ اور اس سے متعلق فلمندی کے علاوہ وہ ایک ایسے شخص کے طور پر مشہور ہو رہا تھا جسے برازیلی حکومت کی جانب سے لندن سے تحفظ فراہم کیا جا رہا تھا اس شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رونی بیگس کی فیملی نے اپنے گھر پر ڈینر پارٹیز کا سلسل شروع کر دیا جس سے معاشی حالت بہتر ہونے لگی ڈینر پر آنے والوں کی بڑی تعداد در اصل اس شخص سے ملنا چاہتی تھی جو لندن کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹی میں ملوث تھا لوگ رونی بیگس سے ڈکیٹی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوالات کرتے اور وہ انہیں ساری کہانی سناتا جاتا وہ اس کا معقول معافضہ وصول کرتا فلم کھیل اور دیگر اہم شعبوں سے وابستہ شخصیات بھی اس کے گھر آنے لگی تھی انہیں میں ایک انگلیش فوٹبالر اسٹین لے میتھیو بھی تھا جس کی رونی بیگس سے ملاقات نے عجیب جادو نکھایا رونی بیگس کو برہزیل کے عوام نے سر آنکھوں پر بٹھا لیا اس کی تصویر کافی کے مگوں اور ٹی شرٹس پر نظر آنے لگی وہ اسے مجرم نہیں بلکہ ایک باغی تصور کرتے تھے نائنٹین نائنٹی سیون میں برہزیل اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کی تحویل کا معایدہ تہ پاتے ہی لندن کی جانب سے بیگس کی حوالگی کے لیے درخواست دے دی گئی مگر برہزیلی عدالت نے اسے مصرد کر دیا اور رونی بیگس کو تاہیات برہزیل میں رہنے کی اجازت دی اس طرح قانونی پیچید کیوں کی وجہ سے رونی بیگس پھر لندن کی گرفت سے بچ گیا تھا مگر دوہزار ایک میں سن رسیدہ اور امراض کا شکار رونی بیگس نے علاج کی غرص سے خود برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں لندن ائرپورٹ پر گرفتاری کے بعد وہ دوبارہ سلاخوں کے پیچھے تھا دوہزار نو میں اسے نمونیا ہو گیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی رہائی عمل میں آئی رہائی کے بعد میڈیا کے سوالات پر رونی بیگس نے اعتراف کیا کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ جیل کے بجائے آزاد فضام زندگی کی آخری سانس لینا اور اپنے خاندان کے ساتھ دن گزارنا چاہتا ہے رونی بیگس نے کہا کہ برازیل میں اگرچہ اسے بہت پذیرائی ملی مگر وہاں گزارے دن اس کے لیے ایک قسم کی قید ہی تھے اس نے اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگی 18 دسمبر 2013 کو رونی بیگس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا